اوکے سو ویلکم ای ڈی موننگ آفر آئی پیل اور کل کے میچ میں چینائی ورسز آر سی بی بہت ساری چیزیں ہوئیں اور آر سی بی ایک بار پھر سے جو دوہزار آٹھ میں کیا تھا اس کے بعد جو لگاتار کرتے آ رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں مطلب ٹرینڈز بدل گئے فونز بدل گئے پرائیم منسٹرز بدل گئے لیکن آر سی بی اپنا کام نہیں بدل رہی ہے دوہزار آٹھ میں آخری بار چیپک میں جیتی تھی اور تب سے اب تک وہ سلسلہ جاری ہے لیکن اس میچ میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا آر سی بھی کو لے کر کے نیگٹیو سوڑی دیر بات کریں گے بہت پہلے کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایکچولی میں پوزیٹیوز ہیں اس میچ کے لیے تو سب سے بڑا پوزیٹیو جو رہا وہ رہا آنوز راوت ہم سب نے دیکھا کس طرح سے آنوز اور دینیش کارتی کے بیچ پہ وہ نائنٹی فائی ورن کے پارٹی شپ ہوئی لیکن اس کا اچھا ایسپیکٹ دے تھا کہ اب تک آپ میں سے جتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے پلینگ ایلیون بنائی ہوگی یا اپنی ٹیم بنائی ہوگی ہم سب بناتے ہیں اپنی ٹیم بنائی ہوگی اس میں آنوز راوت کو شاید ہی کسی نے رکھا ہوگی اور مجھے کومی سکشن ہوں نے بتانا کہ اگر آپ میں سے کسی نے بھی آنوز راوت کو اپنی ٹیم میں رکھا تھا بکہ میں نے تو نہیں رکھا تھا اور بہت ہوں جس سے میری بات ہوئی کسی نے نہیں رکھا تھا اور آنوز کو رکھا بھی تھا تو میں نے رکھا تھا لیکن میں نے رکھا تھا امپیکٹ پلیئر میں میں نے آنوز کو نہیں رکھا تھا دینیش کارتی کا لاس سیزن ہے وکٹ کیپنگ وہ نہیں کر رہے ہیں آنوز راوت وکٹ کیپنگ کر رہے ہیں which is a very good thing کیونکہ آپ کو ایک فیوچر وکیٹ کیپر مل گیا اور یہ سب سے بڑا پوزیٹیو رسی بھی کے لیے پہلا مچ تھا پہنے بھی رسی بھی آئی ہے پہلا مچ کھیلی ہے ہاری ہے لیکن یہاں سے سب سے بڑا پوزیٹیو یہ ہے کہ آپ کی باتنگ ڈپ اب ایکچولی میں ڈپ لگ رہی ہے مطلب آپ دیکھئے اوپر کولی ففلے دیپلیسز پڑیدار میکسویل گرین امیش راوت اور دینیش کارتک یہ جو آپ کا پیک ہے ہمیشہ سے سٹرونگ رہا ہے لیکن اب ایک اور آدمی اس میں آڈ ہو گیا جس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو which is very important and دوسرا اچھی بات دوسری یہ رہی کہ دینیش کارتک جو کی دوہزار بائیس میں کافی اچھی فارم میں تھے 23 ان کا بہت ہی اچھا نہیں گیا تھا لیکن اب دوبارہ سے ایک بار پرومیسنگ سٹارٹ دی انہوں نے اس سیزن کو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کنٹینیو کر پاتے ہیں نہیں لیکن کی لاسٹ سیزن ہے he'll give everything that he has اور I think کہ ان کا یہ اچھا سیزن ہونے والا ہے so rcp کے لئے اچھی بات یہ ہو گئی کہ ان کو بیٹنگ ڈپ کی ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے if this continues in further matches as well اب ہاں پرابلم کہا پر آئی پرابلم آئی اوپر اور پرابلم آئی ویرات کو ہلی کے پر بہت لوگوں نے کوششنٹ اٹھایا کیونکہ ویرات کے سلوی سٹرائک ریٹ کو لے کر کے ویسے ہی سوال ہو رہے ہیں اور آج ویرات 20 بال میں کس ان مار کر جاتے ہیں تو سوال ہوتا لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کوششن کرنے کی ضرورت ہے بکوز جس طرح سے ٹیم نے کھیلا وہاں پر آپ دیکھونا سات اوار تک ویرات نے کچھ چھے یا سات بال کھیلی تھی مدلاب کیمران گرین جو کی پانچویں نمبر پر آئے تھے وہاں تک ویرات کو لی نے کیمران گرین سے کم بال کھیلی تھی مشکل سے I think بارہ پندرہ بال کیمران گرین کھیل چکے تھے اور یہ ابھی بھی دس بال پر تھے تو یہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک سائیڈ سے اننگ چلی پہلے فاب دو پلیس ہی کھیل رہے تھے 23 بال میں پینسیل مارکات ہو انہوں نے اپنا کام کیا انہوں نے 23 میں 35 مارکات ہو اٹھ کے لیکن اس کے بعد جو دو back to back وکٹس گر گئے وہاں پر پروبلم آ گئی وہاں پر لگا کی نہیں ہے یہ اشو ہو گیا رجت پٹیدار ایک بار پھر سے جو ٹیس سیریز والی فارم اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آئے میکسول مانون کو پیلی جرسی پنا دو تو ان کے اندر سے کچھ نکلتا ہے ورنہ کافی بار وہ تھک سے جاتے ہیں اور آج ایک بار پھر سے میکسول رجبی کے لیے فیل ہوئے تو اس کے بعد جو انوچ اور کارتک کا جو بھی کونٹریبیوشن آئے اس ویے سے 173 ٹیم پہنچ پائی لیکن جیسے میں نے پوزیٹیوز بتایا یہ دو ایکسولین پوزیٹیو تھے اور ایک اور بڑا پوزیٹیو تھا کیمران گرین لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کیمران گرین کو اوپر آنے کی ضرورت مطلب میکسول کے بعد آپ کیمران گرین کو لے کر آرہو مجھے دیپلیسز کی کیاپٹنسی پر تھوڑا سا 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 کوششن ہوا کیمران گرین پر آپ نے ساڑھے سترہ کروڑ روپے خرج کی ہیں ایڈونٹ ٹیس لے کی ہیں کہ آپ ان کو میکسول سے بھی نیچے لے کر آو ممبئی میں جب وہ کھیل رہے تھے تب ٹیم ڈیوڈ کے ساتھ نیچے ضرور آتا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے اوپر آنا شروع کر دیا اور جب وہ اوپر آئے لگے تو وہ اور لیتھل ہو گئے تھے بس طرح آسٹریلیا کے لیے کھیلتے ہیں وہاں بھی وہ اوپر آتے ہیں آسٹریلیا ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اب وہاں بھی وہ اوپر آنے لگے ہیں ادھر فارمیٹس میں بھی تو یہاں پر کیمران گرین کو لیکن کیمران گرین کو آگے اوپر بھیجنا چاہیے میرے حساب سے RCB کو تو بیٹنگ میں یہی تھا بیٹنگ میں مجھے رکھتا ہے کوئلی کو کوششن کر رہے کے زیرت نے یہ سمینہ آپ کو پتایا کہ ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ اٹاکنگ کھیل بائی کیونکہ ایک سیٹ سے پکٹ گر رہی تھی اگر تھوڑا بھی ٹائم ملتا تو ہو جاتا اور اگر آپ کہو گے کہ دپلیسی بھی تو کو مطلب کھیل رہے تھے دونوں ساتھ میں آئے تھے تو دپلیسی جس ٹائم پر تئیس وال کھیل چکے تھے اس ٹائم پر کوئلی نے کوئل چھے ساتھ وال کھیلی تھی تو آپ یہاں پر بھی کوششن نہیں کر سکتے ہو کیونکہ ان کو ان پر سٹرائک آئی ہی نہیں تھی تو یہ ان کا پورا مطلب RCB کا یہ پورا بیٹنگ کارٹ تھا جس میں دو امپرویمنٹ کی ضرورت ہے پہلی یہ کہ آپ کیمران گرین کو اوپر بھیجو اور دوسری یہ کہ آپ اپنے جو بیٹنگ کے لسٹ ہے جس میں اب ایک اور آدمی آئیڈ ہو گیا آئیڈ پہلے سے تھا پٹ اپ ٹرسٹ کے معاملے میں آئیڈ ہو گیا ہے تو آپ اس حساب سے اپنی پلاننگ کرو کہ now you have good depth تو اس حساب سے آپ پلاننگ کرو کہ کس طرح سے رنز مارنے خاص کر کے چلیلے سوئے جہاں آپ زیادہ مائچز کھلو گے اور اگر وہیں بات کریں باولنگ کی RCB کی تو باولنگ بھائی مجھے یہاں پر ڈپیسی کپتانی میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے گلن میکسول سے ایک اور کر آیا ہے گلن میکسول نے سات رن دیئے وہیں آپ نے مینگ ڈاگر سے دو اور کر آیا ہے جنہوں نے چھے رن دیئے مطلب دو spinners جنہوں نے اچھی گیندازی کری ان کو ہی آپ نے اور نہیں دیا کچھ کا یہ کہنا ہے کہ دیو فیکٹر تھا تو دیو فیکٹر اس دو اور میں بھی تھا جہاں پر ڈاغر نے چھے رن دیئے اس ایک اور میں بھی تھا جہاں پر میکسول نے سات رن دیئے آپ نے دیش ریال کو چھے تین اور میں 28 رن کھا گئے وہ الزری جوزف 3.4 میں 38 رن کھا گئے وہ مطلب الزری کو اپنے کیوں لیا اتنے سارے پیسے دے پتہ نہیں ابھی بھی اس سے پہنے بھی جیٹی سے کچھ زیادہ خاص کیا نہیں تھا یہاں بھی کچھ خاص نہیں کیا اور Cameron Green نیس نیس Cameron Green نے 2 اور کرا اس پہ 24 رن دی تو خیر یہاں پہ آپ نے ٹرائی نہیں کرا میں بھی آپ Karan شرما رن کھا گئے اس لئے آپ نے ڈاگر کو پیچھے کش لیا which was again a not very بھر چوئیس تو یہاں پر i think you need to sort your ballers جہاں پر آپ actually میری کو بیٹنگ تو آپ کھر بھر بھر لیکن balling department is something that you really need to work on چننے کی بات کرے تو چنے کی بات کرے آپ کو شروعات تھوڑی سی لوس تھی اچھی اچھا start میرا تھا آرزبی کو بات اس کے بعد چنے بینگ چنے وہ ایک میرکال دیش پانڈے سوال ہیں جہاں پر جس پر آپ کو سوال پچھنے کی ضرورت ہے اس کے الٰوی بات پر چنے میں ایڈون ٹھنگ کچھ بھی لگا دیکھتے تشاہ دیش پانڈے چار ورس سی دیپک سٹرچر پہ جانا پڑ سکو ان کشن کے وی سے اور اب چار دن بات آتا ہے چار دن میں چار ورس چار ورکیٹ انتیس رن من آف دی مائچ کریزی کر دیا اس نے بسیقلی اس نے ہی ہرایا یہی سے مائچ ختم ہو گیا جب اس نے بیک ٹو بیک ورکیٹ دی جی ڈیرل Mitchell مطل آپ پہ رو 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 ، آپ شرون ڈوبے کو لی آتا اٹھا اپ اپ سمیر دیپک دیش پانڈے بیک 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 سٹرونگ ہو گیا سو سیس کے سٹرونگ ہے سیس کی بول بلنگ یونٹ تھوڑا سا کمزور ہے وہ جو ڈی جے براؤو جب سے گئے نا تو اپس ایسا لگتا ہے ڈیت کے لیے بولر نہیں اور آپ کو سپتھیرانہ بھی ہے نہیں تو آپ کو ایک بولر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیت میں کرنے کے لیے چاہیے وہ ابھی مسیں گے دیشپانڈے آج بھی اچھا خاصا رنگ آگئے تو آئی ٹھنگ کہ یہاں پر تھوڑا سا سی اس کے سٹراغل کر سکتی ہے چار اور میں سہتالیس اگر آپ کھا رہے ہو مجھے لگتا ہے آج نہیں تو کل they'll sort this out but rcb کے لیے positives یہ تھا کہ ان کو batsman کا depth مل گیا ہے balling کو کس طرح سیوٹلائز کرنا ہے وہ دیکھنا ہے آپ کا اچھے experience ہے آپ maxwell سے پورا چار ورہ کوٹا کرا سکتے ہو مہین ڈاگر سے چار ورہ کوٹا کرا سکتے ہو تو آپ کو spinner چاہیے بھی چہل حسرانگا ناو ہوں کون آئے گا سو خیر مجھے رہتا ہے positives بہت سارے تھے آج کے مائچ میں ہم زیادہ negative کو دیکھنا دیکھ رہے ہیں تو پہلا match تھا ٹھیک ہے csk نے زیادہ اچھا کھیلا rcb balling کو لے کر نے کافی دقت میں نہ گئی اور اپنے top water flock ہونے کے میں جیسے یہ match ہار گئی but hope to see good and competitive matches ایسا one sided match نہیں ہے مزا نہیں آیا ایک پھر کی opening میں but چلو ٹھیک ہے fine یہ کچھ positives اور negatives تھے match کے تو میں سجھا discuss کرتے چلوں but آپ مجھے جاتے جاتے یہ ضرور بتانا کیا آپ نے اپنی 11 میں انجھ راوت کو رکھا to be very honest because میں نے نہیں رکھا تھا